In the name of Allah, the most gracious, the most merciful میں نظیر آمد کھٹانا آٹھمی جماعت کے بچوں کی خدمت میں Our Past کا ایک امپارٹنٹ ٹاپک لے کے حاضر ہوں بیٹا آپ اپنی کتاب کا پیج نمر گیرہ نکالو کس کتاب کا بیٹا؟ Our Past کا یہ دیکھو Our Past Our Past کا پیج نمر گیرہ نکالو بیٹا پیج نمر گیرہ پہ دیا ہے ایک ٹاپک جس کا نام ہے East India Company Beginner's Trade in Bengal یعنی کہ آج ہم وہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جس ٹاپک سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ انگریز جب ہندستان میں آئے کس جگہ پہ بیٹھے ہی ٹریڈ کرنے کے لیے اور کہاں سے انہوں نے شروعات کی پھر آستہ آستہ پورے ہندستان پہ انہوں نے قبضہ کیا دیکھو بیٹا میں پہلے اس کی مارڈل ریڈنگ کروں گا اس کے بعد آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلے انگریزوں کی جو فیکٹری تھے وہ انہوں نے کہاں پہ لگائی وہ انہوں نے لگائی ہگلی ریور کے کنارے پر یہ وہی وقت تھا جہاں سے کمپنی کے وہ ٹریڈر تھے وہ آستہ آستہ سے جانیں گے یہ تو بظاہر سی بات ہے کہ دریاؤں کے کنارے جو زمین ہوتی ہے اس کو تو کوئی آباد کرتا نہیں کرتے تو ہیں آج کا لیکن پہلے پہلے زمین وہ ہوا کرتی تو آباد نہیں کرتے تھے اس طرح زمین پڑی رہتی تھی انگریز آیا کہ دریاؤں کے کنارے بیٹھ گئے ڈا فیکٹری ہیڈ ویر ہاوس وائر گوڈس ہاں فار ایکسپورٹ وائر سٹورڈ فیکٹری والوں کے پاس ایک ویر ہاوس تھا ایک ایسا گھر تھا ایسا مکان تھا یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں وہ بہار کپڑے ایکسپورٹ کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے and it had آفس وائر کمپنی آفیشل سیٹ اور اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے وہاں پہ دفتر بھی تھے جن میں وہاں ملازم بیٹھا کرتے تھے as trade expended the company pursued merchants and trade to come and settle near the factory جس طرح سے یہ کمپنی آستہ 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 سے بڑی ہوتی گئی اس کا آستہ آستہ سے پھیلا ہوتا گیا تو یہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں بھی آنے لگی اور نئے لوگ بھی آنے لگی آج کے لیے اتنا ہی بیٹا ہوتا آفز